ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل ایم ڈی فٹنیس کلپ اس چینل پر آپ کو ملتی ہے فٹنیس سیریٹری سبھی جانگاریا جو آپ کے فٹنیس گول میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے دوستو آج کل فٹنیس جتنا زیادہ ٹرین میں ہے اس کی ساتھ اتنا ہی اس میں بہت زیادہ میتھ بھی ہے میتھ مطلب بہت زیادہ جھوٹ بھی ہے یدی کوئی لڑکا جم میں جاتا ہے نیا نیا لڑکا ہے یا پھر کچھ ٹائم ہو چکے جم کرے ہوئے وہ جم میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس کے سامنے کچھ اچھے بوڈی بیلڈر ہے جن کی بوڈی اچھی ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ سر مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مجھے سپلیمنٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے جو بھی وہ بوڈی بیلڈر ہوتے یا لڑکے ہوتے جن کی بوڈی اچھی ہوتی ہے وہ اس کو کچھ بتاتے ہیں اور وہ ان کو بینہ کچھ سوچے ہی فولو کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے بارے میں بلکل ریچرچ نہیں کرتا تو آج ہم کچھ ایسے ایک ٹوپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سپورٹر یا پھر ہم بولتے ہیں لنگوڈ دوستو سپورٹر اور لنگوڈ کے بارے میں فٹنیس لین میں جتنی زیادہ مطلق ہے اتنی کسی چیز میں نہیں ہے تو آج ہم دیکھے گے کہ لنگوڈ باتنا جروری ہے یا نہیں یہ سپورٹر ہوتا ہے کیا اس کے بینہ باندھے بھی ہم جم کر سکتے ہیں یا نہیں دوستو میرے جم میں کچھ بندے جو آتے ہیں ان میں بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو سپورٹر کا یوز کرتے ہیں پر میں نے ان سے کئی بار پوچھا کہ آپ سپورٹر کا کیوں یوز کر رہے ہو ان کا صرف ایک ہی جواب سامنے سے آتا ہے کہ ہمارے جو سینئر تھے وہ بھی سپورٹر کا یوز کرتے ہیں اور پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی سپورٹر کا یوز کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں جم جو اسپورٹ ہے یہ ہمارے انڈیا کا اسپورٹ نہیں ہے جو بھار کے بوڈی بلڈرز ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بھی لنگوڈ یوز نہیں کیا لنگوڈ ہمارے ہندوستان کی ہے یہ جو پہلے کے لوگ ہوتے تھے کستی کھیلتے تھے یا پھر کوئی بھی اندر جو گیم کھیلتے تھے جو نیچر گیم ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے یسے کھوکو ہو گیا وہ اس ٹیپ کا لنگوڈ یوز کرتے تھے پہلے کے ٹائم میں بٹ فٹنس لائن میں اس کا کوئی بھی سائنس پروب نہیں ہے کہ ہمیں لنگوڈ یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بٹ بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں نے پوچھا اگر لنگوڈ یوز نہیں کروگے تو کیا ہو جائے گا مجھے اس نے بتایا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں لنگوڈ کا یوز نہیں کروں گا جو میرے ٹیسٹی سٹیکل ہے اس میں پانی بھر جائے گا یا میرا جو اسپرم کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا یا مجھے ہرنیا ہو جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں ہرنیا ہرنیا کیا ہوتا ہے دوستو ہرنیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کا اندر کا کوئی بھی حصہ جو ہماری سنڈی ہوتی ہے اس سے بہار آنا شروع ہو جائے یعنی جو آپ کی انٹیسٹین ہوتی ہے لارج انٹیسٹین سمال انٹیسٹین ہوتی ہے وہ آپ کی بوڈی سے بہار آنے شروع جاتی ہے ایسا ہوتا کیوں ہے دوستو جب بھی آپ ہیوی ورکاؤٹ اٹھاتے ہو اور جس لڑکے کی ابڈومینل وول یا جسے پیٹ ہوتا ہے ہمارا اسٹمہ ہوتا ہے اس کی ایک وول ہوتی ہے جس لڑکے کی یہ مجبوط نہیں ہوتی تو اس کا یہ ہرنیا پروبلم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ورکاؤٹ پہلے سے کرتے آ رہے ہو اور آپ کی ایبڈومینل سٹرونگ ہے تو آپ کی ہرنیا جیسی پروبلم نہیں ہوگی تو دوستو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اگر ہم سپورٹر بھی یوز کرتے ہیں اور ہماری ایبڈومینل وول جو ہے جو وہ ویک ہے اس کو ہم نے ٹرینڈ نہیں کی ہوئی ہے تو ہرنیا ہمیں تب بھی ہو جائے گی تو یہ ایک پروو ہوتا ہے کہ اگر ہم سپورٹر یوز کرتے ہیں جو آپ پروبلم بتا لیں وہ ہمیں تب بھی ہو سکتی ہے تو سپورٹر یوز کرنا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے اس سے ہوتا کیا ہے اس سے آپ کا ایک نقصان ہے بہت سے لڑکے کیا کرتے ہیں دوستو انڈر ویر پہلے ہی پہنے ہوتے ہیں اس کے اوپر سپورٹ جو ہوتا ہے آپ کا سپورٹر پہن لیتے ہیں جس سے ہمارے ٹیسٹیکل جو ہوتے ہیں ان کا جو ٹیمپریچ ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے جو آپ کا اسپرم کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوستو جو ہمارے ٹیسٹیکل ہوتے ہیں یہ کجرتی ہی اس کا ٹیمپریچر ہماری بوڈی سے الگ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کی وول ہوتی ہے ٹیسٹیکل کی یہ ہماری بوڈی سے الگ ہوتی ہے اگر ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر ٹیسٹیکل کو مل جائے تو اس سے بہت زیادہ پروبلم ہو سکتی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو سے یہ سجاست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ہیوی ورکاوٹ کرتے ہو یا سمپل ورکاوٹ کرتے ہو تو آپ اس کو بینہ سپورٹر کے ہی کریں آپ ٹائٹ انڈر ویر نہ پہنے اس سے آپ کو بہت زیادہ پروبلم ہو سکتی ہے ہارنیا کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہارنیا کیا ہوتا ہے کوئی بھی انٹیسٹین جو ہماری ہوتی ہے وہ سرک سے باہر آنا سور ہو جاتی ہے وہ صرف اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ کی abdominal wall جو ہوتی ہے وہ weak ہوتی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ اس ویڈیو میں ہمیں سپورٹر یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے ملتی ہے اپنی نیکس ویڈیو میں دھنیواد